موسیقی بات کریں یہ گلہ پھاڑ کر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں حکومت نے میڈیا کو تباہ کر دیا ہے لوگ یوٹیوب پر جا رہے ہیں اور ان کو اس پر بھی اعتراض ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ شہزاد اکبر نے مئی 2019 میں پریس کانفرنس کر کے میری کردار کشی کی دو سال گزر گئے اب شہزاد اکبر اتنے خوف زدہ ہیں کہ عدالت میں نہیں آتے کوریج برائے رازت ہوگی تو سب دیکھیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا سچ ہے اس دوران جسس منصور علی شاہ نے رماز دیئے کہ عدالتی کاروائی میں کچھ بھی خفیہ نہیں ہوتا سپریم کورٹ اس ملک کے عوام کی عدالت ہے گوادر میں بیٹھا شخص عدالتی کاروائی دیکھنا چاہے تو کیسے رکھ سکتے ہیں شتر مرخ کی طرح گردن زمین میں دیکھ کر بیٹھے رہنے کا فائدہ نہیں ہے وکیل یا جج کوئی بھی بدتمیزی کرے تو عوام کو معلوم ہونا چاہیے عدالت میں ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی جو سننے کے قابل نہ ہو اس دوران وفاق کی جانب سے ایڈیشنرٹ آنی جنرل نے لائیو کوریج کی مخالفت کرتے ہوئے دلائل دیئے کہ آئین کی کسی بھی شک میں کھلی عدالت کا ذکر موجود نہیں اس لیے درخواست ناقابل سماعت ہے اس پر جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ براہ راس نشریات عدالت کا اختیار ہے وفاقی حکومت کا نہیں موسیجز کے ریمارکس پر ایڈیشنرٹ آنی جنرل نے جواب دیا کہ حکومت کا موقع ہے کہ یہ عدالتی نہیں سپریم کورڈ کا انتظامی معاملہ ہے آج کی عدالتی کاروائی کے بعد عدالت نے سماعت سترہ مارچ تک منتبی کر دی اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے جا دیجئے اللہ حافظ